ڈراما سیریل سکون کی اپیزو نمبر انتیس میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانگے میری اس ویڈیو میں اگر ہے چینل پہ نئے تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب جی ہاں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب گڑیا یعنی کسی بولے گی اور کہے گی اپنی ماں کو کہ کیا چار لوگوں کے درمیان انگوٹھی پہنا دینے کوئی رشتہ کہتے ہیں کسی دوسرے کا احساس نہیں کر سکتے ہم لوگ آپ جو ہیں وہ بازد ہے کہ میری حمدان سے منگنی ہو میں ابھی نہیں کرنا چاہتی منگنی اس کو میں کچھ وقت دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ میری خواہشات کو پورا کر سکے ادھر آپ دیکھیں گے گڑیا بولے گی کہ مجھے رزا اور اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ جانے اور آپ کا کام جانے آپ رزا کو جیسے مرضی کنوینس کریں مجھے نہیں پتا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب رزا کی ماں رزا کو بولے گی کہ آپ جو ہے وہ شادی کر لو اس لڑکی کے ساتھ جس پر کہے گا آگے سے رزا آپ زرین آنٹی کو بول دیں میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے اس لڑکی کے میں اور نہ میں اس سے شادی کروں گا ادھر گڑیا اپنی ماں کو بولے گی کہ جو باتیں میرے لیے اہم ہیں حمدان کو بھی اس کے لیے پورنس دینی چاہیے اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بات کر رہی ہوگی اینہ حمدان سے تو حمدان کو بولے گی کہ مجھے تمہاری بہت زیادہ فکر ہے جس پر کہے گا حمدان تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس پر اینہ کہے گی کہ میں تو اس لیے پریشان ہوں اس بات کی وجہ سے مجھے پریشان نہیں ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی میں کوئی بھی پرابلمز جو ہے وہ فیس کرنا پڑے تمہیں میں اپنی وجہ سے تمہاری زندگی میں مشکل نہیں چاہتی جس پر آگے سے حمدان بولے گا اینہ کو کہ کوئی بھی نہیں ہے تمہاری وجہ سے میری زندگی میں مشکل اور میری وجہ سے پریشان ہونا پلیز تم بند ہی کر دو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب حمدان گھر پر ہوگا اور اینہ بھی ہوگی تو اچانک سے جو ہے وہ پہنچ جائے گی گڑیا اس کے گھر پر حمدان کے تو جلدی سے جو ہے وہ چھپا دے گا حمدان گڑیا کو تو جلدی سے دروازہ جب کھولے گا تو جو ہے وہ گڑیا اس کے ساتھ لڑنا سٹارٹ کر دے گی اور اس کو بولے گی کہ اس کام سے کم از کم مجھے یہ پتا چل گیا ہے جو تم اس سے روٹ رہے ہو کہ تمہاری زندگی میں میری کوئی بھی امیت نہیں ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ حمدان کو بھی تھوڑی تھوڑی محبت ہونے لگ گئی ہے اینہ سے اور اینہ کو کہتا ہے کہ چلو آج میں آپ کو باہر سے ڈینر کرواتا ہوں جس پر اینہ جو ہے وہ ڈینر کرنے کے لیے حمدان کے ساتھ چلی جاتی ہے جب ڈینر کرنے جاتی ہے تو اینہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے حمدان بھی اس کو دیکھ کر خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم اس خوف سے باہر نکل آؤ تم اپنے آپ پر جو ہے وہ کنسٹریٹ کرو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور اپنے فیصلے خود کرنا سکھو اور تم جو ہے اچھے فیصلے کر سکتی ہو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب اینہ یونیورسٹی کے بعد نکلے گی سڑک پر تو فورا سے آگے سے جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس جاتے ہوئے جو ہے وہ اینہ کو دیکھ لے گا وہاں پر رضا رضا گاڑی میں جب جا رہا ہوگا تو اچانک اس کی نظر جو ہے وہ اینہ پر پر جائے گی اور بولے گی کہ ہیں اینہ یہاں کیسے جس پر جو ہے وہ بہت سیدھا اینہ کے پاس جانے کو خوش کرتا ہے لیکن تب تک اینہ جو ہے وہ وہاں سے جا چکی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب رضا پھر سے اینہ کے پیچھے پڑ جائے گا اور کیا اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کی ہو گئی ہے حمدان سے شادی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا